بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے 50 سیکرٹی جنرل ہے چلاک کی مرکزی قیادر مرکزی فیصلوں میں آپ کی رائے بھی ایک بہت بہت رائے ہوتی ہیں پنجاب بھر میں نہیں پاکستان بھر میں جمعیت و روائے سلام کے ہر نمبر کی زیرت ست سالہ میں قائدانہ کردار کراچی سے خیبر تک ایک گوشتی بڑی آواز حضرت ورانہ محمد امجد خان صاحب میں انہیں کی نظر کروں گا کہ خانت کریئے اہل ستم دیکھئے گھنچر دے نہیں کوئی بھون نہ ہجانہ کلی ہے کب عشق بہانے سے تلی ہے شبہ جناح کب عشق بہانے سے تلی ہے شبہ جناح کب کوئی بنا صرف دعاوں سے کلی ہے تو حق و صداقت کی شہادت سر بطل اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جانی ہے آپ سے مقاطب ہوتے ہیں حضرت اقدس حضرت ورانہ محمد امجد خان صاحب حضرت ورانہ محمد امجد خان صاحب ماشاہ 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 وَنُعْمِنُ بِهِ وَنَتَبَكَّنُ عَلَيْهِ وَنَشْهَدُ عَنَّ سَيَّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيَّنَا وَمَعُولَانَا وَبَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَرُزُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلَخَاتَهُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمَ صَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا الْعَزَادِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا رَبِ سُدْهِ وَسَقِمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِمْ خَلْقِ قُلْ لِحِمِينَ وَالْحَبِيبُ الْلَّذِيمِ تُرْجَا شَحَاتُهُ لِكُلْ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَانِ مُقْتَبِمِينَ تمام ادراس سے بڑے عدب سے ترخواس کروں گا کہ منطبہ نماز بلد رودِ احبار مزرع آواز کے ساتھ کے ساتھ پواڑی جائے گا اللہ وسلم سارے سلام زیبہ کار علماء کرام ہم سب کے مخدوم مکرم فضیلوت الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی دامت برکات ملالیہ سٹیج پہ تشریف علماء علماء کرام ورکاپری جرسہ میں بہت دیر سے بیتے ہوئے بلے بہت محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج ہاں مفضل علوم کے سالانہ جرسہ میں جمع ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت محترم تفصیلات میں جائے بغیر انتہائی اختصار سے اپنا حصہ دارنا چاہتا ہوں اکامرین میں بھی آپ کے سامعے بیانات فرمائے ہیں مجھ سے قبل ہمارے بہت محترم ہمارے مخدوم حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی دامت برکات ملالیہ نے بہت بلبلہ گیس کتاب فرمایا ان سے پہلے آپ کے میرے مہمان جب میرے سے حضرت مولانا راشد قبل محمود صاحب نے بھی آپ کے سامنے فکر انگیز خطاب فرمایا ہے میرے بار ہم سب کے مخدوم مکرم ہمارے مہمان مکرم فقر جمعیت حضرت مولان ابدالگفور حیدری صاحب آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں حضرت شب العدیس نے ایک پہ تشمیح فرما ہے غالباً بخاری شمیز کی آخری حدیث پہ بھی فڑی جائے گی علماء کرام تشمیح فرما ہے میں سب سے پہلے اس جامعہ سے آج دستار حاصل کرنے والے اس جامعہ سے سنت حاصل کرنے والے اس جامعہ سے اپنے سروں پر پگڑی پڑھوانے والے اپنے علماء کرام کو دن کی گہرائیوں سے کوئی بار بات پیش کرتا ہوں آپ بیر کے لیے دعا کیجئے میں بیر کے لیے دعا گو ہوں اور آئیے ہم سب علماء کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے جو علماء میدان متردنے والے ہیں اللہ ہمیں بھی اور سٹیج پر جو تشمیح فرما ہے اللہ ان سب کو زندگی کی آخری ساس تک اپنے بیر کے لیے قبول فرما دے آمین کہہ دیجئے اوچی آباب سے حضرت مولانا فندر و نعمان صاحب مولانا جمیل و نعمان درخواستی مولانا خلیل و نعمان صاحب میرے بھائی کاری عزیز و نعمان صاحب ہمارے بتیجے پانچے سارے یہاں پر موجود ہیں میں حضرات محترم آج اس مرکز میں جس مرکز سے ہمیشہ حق کی آواز ہوتی ہے کرمہ حق بلند ہوا ہے آج حضرت رخواستی ہم میں نہیں ہے آج حضرت رخواستی کا مشن بھی زندہ ہے حضرت رخواستی کا پیغام بھی زندہ ہے اور ان کی تابت بھی زندہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کا یہ دین باقی رہنے کے لیے آیا ہے اللہ کا سورج جب تک چمکتا رہے گا قرآن کی آواز گھوچتی رہے گی اللہ کا سورج جب تک چمکتا رہے گا مدانس میں بخاری شریفی پڑھائی جائے گی مسلم شریفی پڑھائی جائے گی ابن ماجہ بھی کھولی جائے گی ابو دعوت کا بھی سبت ہوگا دنیا چاہتی ہے ہم قرآن کی آواز کو دبانے ہم حدیث کی آواز کو دبانے ہم کسی طریقے سے لوگوں کو دین کے مدرسوں سے کار دیں ان کی سانس سے آج تک ناکام ہے اور میرا ایمان ہے کیونکی سانس سے قیامت کے دن تک ناکام رہے گی مدرسوں میں اللہ کے دین کی آوازیں آج دو ہزار اکیس میں بھی گوجھ رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک ہی آوازیں گوجھتی رہیں گی مل کر کہہ دی گئے انشاءاللہ صرف مجاہدوں کی طرح کہہ امسان نہ حضرت شہر اپنے ہم مہمانوں اور مہربانوں کو چپا پہنا لیں اور ابھی آپ کے سامنے علماء اکرام بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نام مر رہا ہے اکرام کیا جا رہا ہے عزتیں دی جا رہی ہے اور ایک سے درگاست کرتا ہوں یہ ساری عزتیں دی کی وجہ سے ہیں حضرت درگاستی کوئی جاہی نہیں رکھتے تھے چاہداد کے مالک نہیں تھے لیکن ان کے پاس وراست کیا تھی وہ وراست دی کی تھی انہوں نے ساری زندگی بیٹھ کر اللہ کے قرآن کا درست دیا ہے اس کافلے سے جوڑے جس کافلے میں بڑے بڑے کافل آئے انہوں نے دی کا کام کیا ہے والدی ماجد فرمایا کرتے تھے یا آپ لوگوں یاد رکھئے رب میں دیل کا کام لینا ہے میرا رب جب کام لینا پہ آتا ہے اس کا انداز بڑا نیرالہ ہوتا ہے میرا رب جب کام لینا پہ آتا ہے امام آزم ابو حنیفہ کو چندہ ہے میرا رب جب کام لینا پہ آتا ہے تو شکل ہز مالانا محمود حسن کو چندہ ہے میرا رب جب کام لینا پہ آتا ہے تو حجب اسلام حضرت مولانا قاسم نامت بھی کو چلتا ہے تلامزہ ملے امام آزم ابی حنیبہ کو ملے بعد میں تلامزہ ملے تو شیخ الہر مولانا محمود حسن کو ملے ایک ایک شاکردارہ ادارہ بن کے آیا اور چمند بن کے آیا تحریف بن کر آیا پوری دنیا پر چھا گیا آج پوری دنیا میں مجھے اور آپ کو فیضان نصر آتا ہے تو وہ فیضان تعلنوں کے اپن کے نظر آنا ناوے تکبیر اقابلین علماء دعوان جمعیت علماء اسلام حضرت مختارم میں آپ کے چند منٹ سمہ خراشی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی حسنہ میں فقر جمعیت تشریف لانے والے ہیں اور سب سے آخر میں قائد بیلت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن نام برکان اللہ برکاتم العالیہ ویڈیو لینک کے ذریعے خطاب فرمائیں گے اور مکہ مکرمہ سے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد مکی آپ کو نصیحت فرمائیں گے میں آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت نرخاصنی رحمہ محمد اللہ نے دین کا کام دیا ہے یہاں بستی درخاص ہار بہا سے نظام چلا ہے بستی درخاص سے چل کر آئے پرورٹگار نے چلا ہے دین پور پہنچا دیا ہے دین پوروانوں سے تعلق جڑا ہے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سفید نیش اس بات کو جانتے ہیں حضرت ترخاصنی یہاں پر افسازہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں فضلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں حضرت ترخاصنی اپنی تقریب میں دو شخصیات کا ذکر بڑے محبت کے ساتھ کرتے تھے وجد میں آجارہ کرتے تھے ایک ذکر شیخ العربانہ چند حضرت مولانا سید حسین عمل مدنی کا فرماتے تھے دوسرا ذکر حضرت مولانا عبدالحادی تیپوری کا فرماتے تھے دونوں رب میں باک کمال بزرگ بنائے تھے رب نے ان کا چناؤ کیا ہوا تھا آج یہاں پر مدرسے میں رہنے والو دین سننے والو آپ اپنے قبر کی تاریخ پڑھو توجہ دیجئے آج میرے معاشرے میں اسی سے کہا جائے آئے دین کے پر پیرام میں چلتے ہیں دین کی دعوت کے لیے چلتے ہیں دین کا پروگرام سننے کے لیے جاتے ہیں جواب ملتا ہے میرے پاس وقت کھا ہے کہا جاتا ہے مدرسے میں آکر آپ قرآن مجید کو ٹھیک کر لیجئے استاذ آپ کو فری پڑھانا چاہتا ہے جواب یہ کی آتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے آئیے میری اتامر نے کس انداز میں کام کیا ہے اللہ نے کس انداز میں اسے کام دیا ہے یہ چلاؤ میرا رنگ کیا کرتا ہے میں نے تاریخ عورات میں پڑا ہے حضرت امام مالک رحمہ مللہ حضرت امام شافی رحمہ مللہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ مللہ پروردگار نے کیسے چلاؤ کیے ہیں حضرت امام مالک نے اپنی ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی ہے یا میری موت مدینہ میں ہو جائے میری کمر چندت البقی میں بن جائے جن چندت البقی میں داس آزار صحافہ اکرام مدھون ہے جن میں حضرت عثمان بنی جیسے چتیر کل قدر صحابی حضرت عائشہ صدیقہ جیسی امت کی ماں ہے حضرت فاطمہ جیسی میرے نبی کی بیٹی ہے حضرت حسن جیسے میرے نبی کے نواسے ہیں یہ کون صحابہ ہے ان کا اتحا بھی میرے رب نے کیا ہے اور ایک جملہ میرے جوانوں یاد رکھنا آج فتنوں کا دور ہے مولانا محمد بکی پر مارے تھے کتنوں فتنوں کا دور ہے آپ محال کی دنیا کو دیکھیں فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے کوئی حدیث کا منکر ہے کوئی خطوے نموت کا منکر ہے کوئی نموت سے رسالت کے قانون کے خلاف چلنا چاہتا ہے آج مبزد کا یہ سفیح اعلان کرنا چاہتا ہے کوئی بھی فتنہ اٹھا گا اس کے مقابلے پر انشاءاللہ علمائے کے پر مقابلے پر آئیں گے جمعیت علمائی صداف میدان میں کرے گی مدانس کے لوگ اترے گے ان کا مقابلہ کرے گے اسی انزاز میں کرے گے اس انزاز میں ہمارے اطور نے ان کا مقابلہ دیا حضرت مہدروں میں بات کو سمکھا چاہتا ہوں بات لپیٹنا چاہتا ہوں اپنا حصہ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر پر انہیں لگا ہوں کیسے فتنوں کا دور ہے آج وہ فتنوں کا دور جس حوالے سے مولانا راشد ابھی بات کر رہے تھے صحابہ اکنام کے خلافی زمان چکتی ہے اور میں کہا کرتا ہوں جو زمان ابو بطر صدی کے خلاف کھولے اس زمان کو بھی کتی سے نکال دینا چاہیے اور جو زمان شیر خدا علی امرتزان کے خلاف کھولے اس زمان کو بھی کتی سے نکال دینا چاہیے یہ زمان نہیں دہنی چاہیے کس سے تھی اکنام کے خلاف زمان کر رہے جو خلیفہ آفا بلا فس جن سے رب نے دین کا کام لیا جن کے بابے میں میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے آرہ کے احسانات کا پندلہ چکا دیا ہے میرا باقی صحابی ابو بکر صدیق ہے جن کے سانات کا خندگا میں نے دے سکا ہوں میرا رب کا عطا کرے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو میں نے نبی اللہ تعالی ذرا اوچی آواز سے کہہ دو آل اوچی آواز سے کہہ دو صحابہ سے اپنی عشت کا ادھار کیجئے صحابہ سے ہمارا کیدہ ہے سنیے میری اکاور کا کیدہ ہے میرے نبی کے سارے تلامزہ میرے نبی کے سارے شاکر میرے نبی کے پاس قرآن پھرنے والے تین سیکھنے والے نماز پھرنے والے نبی کے ہاتھ پہ پیٹ کرنے والے سارے کے سارے چندتی ہے کہہ دو میچا اوچی آواز سے کہہ دو ہمیں چاہدے ہاتھ لہرہ کے تو ہمیں چاہدے سانے صحابہ چندتی آج کیسے وہ خوش نصیب چندتی ہے کوئی نبی کے پڑوس میں پڑھے ہوئے کوئی نبی کے پاس پڑھے ہوئے رب چندتا والے دواجے فرما کردے تھے ہر ایک کبر اس کی فاہش پر نہیں بنا کردی ہے کبر کا فیصلہ بھی رب کیا کرنا ہے اور جس وقتی سے انسان کو تقریب کیا جاتا ہے توجہ رکھیے میں چونہ میں بات کہنا چاہتا ہوں ارے جس وقتی سے انسان کو تقریب کیا جاتا ہے اس کو وجود دیا جاتا ہے کبر کا فیصلہ بھی میرا رب کیا کرتا ہے کبر وہاں پہ بنتی ہے جہاں پہ رب چاہتا ہے پتا جانا ہے جہاں پہ آمنہ کے نام کی کبر بنی ہے وحیصان ستی کے اکبر کی بھی بنی ہے عمر فاروق کی بھی بنی ہے ارے جس بنتی سے آمنہ کے نام کا خبیر لیا گیا ہے اسی بنتی سے ابو مدر ستی کروڑ فاروق کا خبیر لیا گیا ہے آتھو جندت کی بہارے لوگ ہیں ہمارا ایمان ہے مجھے اس موقع پر امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری آرہا رحمہ اللہ اللہ ان کی کبر پر کروڑ ہا رحمت ناظر فرمائے کیسے مرد آہم تھے مرد مجاہد تھے جو دنیا کے سامے بڑی پہ باقی سے آکر عقیدہ خطوِ نبوت کو بھیان کر دے تھے صحابہ کی عظمتوں کو بھیان کر دے تھے ہرے مذرگانے بھی اولیاء اکرام کی شام کو بھیان کر دے تھے یہی سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے جنہیں جب پابندے سلاسل کر دیا گیا جیل میں پابند کر دیا گیا اور کہا کہتے با مشکت ہوگی اب آنکھو چکی چلانی ہوگی آٹھا پیسنہ ہوگا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو حسنی تھے حسینی تھے جنہوں نے جواب میں کہا کیا کہتے ہو آٹھا پیسنہ پڑھے گا میں نبی کی عصد کے لیے آٹھا پیسنہ تو دور کی بات ہے نبی کی عصد پر اپنی جان بھی اپنا مان بھی اپنی اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تو یاں بیٹھا حضر شاہ جی اٹھے حضر کیا نیرے نمازی بھائیوں توجہ کیجئے حضر کیا آ کر بیٹھے چکی چلانے لگے زبان پر کیا آیا شاہ جی کے زبان پر حضور یاسینہ بسم اللہ پر کے آغاز کیا ہے اللہ کی مدد آگئی اللہ کی رحمت آگئی صبح ڈر پیٹھا ہوا اپنے کمرے میں شاہ جی کی آواز سے آواز میں اللہ کا قرآن سن رہا تھا اس کے آن سے نکل پڑے بڑھتے ہوئے آیا شاہ جی پس کر دیجئے فرمتوں میں کیا ہوا ہے کیا پڑھ رہے ہو زبان آپ کی چر رہی ہے یہ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے آج بھی اس کی تاثیر ہے کل بھی رہے کی انشاءاللہ قیامت کے تین پتر ہے ہی کہہ دو انشاءاللہ شاہ جی بس کر دیجئے شاہ جی چکی چلانے لگے بسم اللہ زبان پر ہے آغاز کیا چکی کو ہاتھ لگایا تو تاریخ لکھتی ہے چکی خود بخود چلنا شروع ہوگے ہم اولیاء کی کرامت کے قائم ہیں آپ نے کرامتوں والو بلی اسی مقصر میں حافظ القرآن والحدیث حضرت درخواستی کو دیکھا جب چلتی پھرتی لیبریلی بھی تھی نبی کی سنت وٹف پیغام دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں شاہ جی چکی چلا رہے ہیں آتا پیسا جا رہا ہے کفر کی دنیا برتا حیرت میں پڑھ گی حضرت اللہ حوری فرمایا کرتے تھے تو نب کا بچہ رب ساری کائناک دیری بنا دے گا سیگت اطاولہ شاہ بزہاری میری اطاول رب کے بن کے تھے رب نے ساری کائناک ان کی بنا دی تھی آج میرے دوستو ہم نے رب کو چھوڑا ہے رب کی ناراضگی آگئی ہے رب ہم سے ناراض ہے پاکستان میں آج بارشے نہیں ہے سلسلے آرہے ہیں یہ رب کی ناراضگی کا پیدان ہے آو رب سے صلاح کرو رب کے سامنے چھک جاؤ رب کے سامنے تھیار پھیندو سیدے میں پڑھ جاؤ سبحان ربی اللہ اللہ کے طرح میں تم پڑھ دے جاؤ رحمتے میرا رب دادا دائی بڑھا ہے انشاءاللہ سے اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ حضرات مہترہ میں اپنے موضوع کی طرح پڑھتے ہوئے بات کو تکیمہ کی طرح لے جانا چاہتا ہوں ابھی بہت سے اکامری تشریف فرما ہے مولانا قدیل و دھیانوی بھی اپنے فندے سے دعوت آپ کو دکھا رہے ہیں اللہ ان کو اور برکتیں اطا فرمائے میرے بہت سے اکامر بیٹھے ہوئے ان کا نام لوں تو وقت بزر جائے گا لیکن میں آپ اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جدر سر اٹھائیے جدر کام رکھئے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں لیکن ایک بات کو یاد رکھئے فانفور کے باسیوں ریاست سے عبادت سے تکوہ سے تحالت سے روزے رکھنے سے قرآن کی تناوہ سے تحجب کی نماز سے کوئی وقت کا ولی تو بن سکتا ہے پہ گبر نہیں بن سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا ہے نبی تو ہی بنے گا کسے رب بیچے گا رب نے جس نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا ہے وہ آمنہ کے لان پر مکمل کر دیا ہے دنیا سے کہہ دیا ہے باقی پیغمبر آئے رسول آئے خاتی آئے پیغمبر آئے پیغمبر آئے ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے سب کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے لیکن آمنہ کے لان آئے تو ان کے ساتھ پر صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا بلکہ ختم نبوت کا تاج بڑھ دیا ختم نبوت کا تاج جا کر بیتا اسی لئے میرے نبی نے فرما دیا تھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جان نسار بیٹھے ہوئے تھے آپ کے نام پر جان دینے والے بیٹھے ہوئے تھے سب کے ساتھ میں میرے نبی نے فرما میں اللہ کا آخری نبی بن کر آئے ہوں میرے بعد اب نبی کوئی بھی نہیں آئے گا رسول کوئی بھی نہیں آئے گا آئیے ہم بھی اس مرکز میں اعلان کرتے ہیں کہ آمنہ کے لان اللہ کے آخری نبی ہیں کہہ دیجئے بے شخص اونچی آواز سے کہیے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اب آپ کے بعد قیامت کوئی نبی رسول نہیں آئے گا عقیدے کی بات کیا ہے آج امریزہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوبت کا قانون ختم کر دیا جائے ناموں سے رسالت کا قانون تردیر کر دیا جائے میں اس امریزہ پہادر اور ان کے کلاموں سے کہنا چاہتا ہوں حضرت ترخواستی کے پر تزمہ کہنا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم جب تک اس پاکستان میں دیو پردی زندہ ہے جمعیت کا کارکن زندہ ہے کلمہ پرنے والا زندہ ہے کوئی مائی کا نام ختم نبوبت کا قانون بھی ختم نہیں کر سکتا ناموں سے رسالت کا قانون تفتیل بھی نہیں کر سکتا تاج و ترخ ختم نبوبت تاج و ترخ ختم نبوبت آپ کو میرے قائم میری چمار جس کے بعد نبی میرے بھائی میرے خاضر بھائی میرے بڑے بھائی حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی بڑے چوش و جذبے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اسی پاکستان میں بین الاقوانی اچندے کے ذریعے ختم نبوبت کے خلاف ساتھ اشتہار کی گئی میرے قائد میں آواز ہی تھی کراچی سے لے کر خیبر تک لاکو کا اجتماع ہوا تھا آج پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے قائد اگر آپ کو آباز دیں تو عقید ہے ختم نبوبت کے لیے دین کے لیے مطابعس کی پتا کے لیے مساجد کے تحافظ کے لیے دانی پکڑی چپے کے تحافظ کے لیے اگر آپ کو آباز دیں جائے تو کیا آپ آباز پر لپے کہتے ہوئے میدان نترنے کے لیے تیار ہاتھ لہران کر مجاہدوں کی طرح کہیں اچھا اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب پر میرے بھائیوں میرے جوانوں یاد رکھیے اور اس پیدان کو ہر مجلس میں دیجئے کتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے جدر کان لگائیں گے جیسے بھی فرمایا گیا حدیث کے ملکر بھی آئے ہوئے ہیں وہ حدیث کے خلاف پر عابد کر رہے ہیں ارے تو ایک کسی مفکر کا ٹھیکٹر کا کسی رہبر کا کون بڑی عامیت اس کو دیتے ہو یاد رکھو ہمارے مزدی سب سے زیادہ عامیت ہے تو اللہ کے قرآن کی ہے قرآن کے بعد عامیت ہے تو میرے نبی کے فرامین کی ہے پھر صحابہ کے نجماں کی ہے پھر ہمارے اکامر میں جو مسائل آفس کیے ہیں اس کی اہمیت ہے اور انشاءاللہ یہ اہمیت مدارس کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ بھی رہی ہے اور انشاءاللہ پاویتی بھی رہے گا حضرات محضر وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں میرے نبی آپ کے سامنے ایک جولہ کا بات ہے اس عبو بکر سکری کے خلاف زبان چاہدی جن کے بارے میں میرے نبی نے فروایا کیا بات پڑے گا فرما لوگوں کل جنت کے آر دروازوں سے میرے ایک صحابی کو آواز پڑے گی کیا آواز پڑے گی عبداللہ ادھر سے آ جائے صدیق ادھر سے آ جائے عدیق ادھر سے آ جائے عبو بکر ادھر سے آ جائے فرمایا یہ میرا صحابی جسے عبو بکر صدیق کہتے ہیں انہیں جنت کے آخر دروازوں سے رب آواز دلوائے گا عبو بکر جس دروازے سے آپ چاہے جنت میں داقت ہو جائے مصطفیٰ کا حمصف مصطفیٰ کے ہم صفر مصطفیٰ کے ہم صفر آج مقصر کے چلسوں میں آنے والوں آج ایمان کو چاہیے جو ایمان حضرت عبو بکر صدیق کا تھا جو ایمان عمر فاروق کا تھا جو ایمان عثمان علی کا تھا جو ایمان نبی مرتضی کا تھا کون سے عبو بکر صدیق کا ایمان ہے رجب کا وحینہ ہے میرے نبی کو سفر محلال رب نے اپنے پاس بنایا ہے آئیے یہ بھی ایک فتنا ہے کہ میرے نبی جسد کے ساتھ یہ ہے یہ روح کی ہے میرے اتابر کہتے ہیں نہیں ہمارے نبی پروردی دار میں ان کو اپنے پاس جب بلویا ہے تو جسد اور جسد تولوں کے ساتھ یہ ہے ہمارا بھی یقیدہ ہے اور آئیے ذرہ اتنی طور میں اس بات کو سمجھئے کہ کفر کی دنیا ایک بات کو جانتی تھی کہ نبی نے آ کر یہ کہا ہے میں راتوں رات گیا ہوں نبی نے اعلان کیا ہے مجھے رب نے راتوں رات اپنے پاس بلویا ہے انہیں بھی پتا تھا نبی جسد کے ساتھ بھی یہ ہے جسم کے ساتھ یہ ہے روح کے ساتھ یہ ہے اگر کوئی فواب بیان کر دے اس کے جوان میں دنیا کہا کرتی ہے فواب تو کوئی بھی کہت سکتا ہے لیکن تلتید انہوں نے اس وقت کی ہے جب میرے نبی نے کہا ہے میں بستر سے نکنا ہوں میرا بستر گرم تھا میرے کنڈے میرے تروازے کی کنڈی ہر رہی تھی میں جب باپس آیا ہوں اس وقت بھی میرا بستر گرم تھا میرے تروازے کی کنڈی ہر رہی تھی دنیا کفر نے امکار کیا ہے اور یہاں پر حجت الاسلام حضرت حالانہ محمد داستان نتوی رحمہ اللہ فراتے ہیں کیا تاریخی چولہ فروایا ہے فرما مانتا ہوں میرے رب نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو دول پہ بنا کے شربِ ہم کلاب ہونے کا عزاز دیا ہے حضرت موسیٰ دول پر کھڑے ہیں میرے رب اوپر سے آواز دے رہا ہے یا موسیٰ نیچے سے آواز رکھتی ہے یا اللہ درمیان میں فریشتہ نہیں ہے یا مانے کے ماجد فرما کرتے تھے حضرت موسیٰ نے جب رحم کی آواز سنی تو دن دے بیٹھے اور جملہ کہا اللہ یہ آواز اتنی پیاری ہے تو ذات کی پیاری ہوگی توجہ ادھر رکھئے چپے ادھر تقسیم ہوتے رہے گے اے آخری جو انہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پیداں دینا چاہتا ہوں ان فتنوں کے مطابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیجئے ان علماء سے رب نے کام لینا ہے میرے والے دیں ماجد تہا کر دے تھے اے مولی صاحب اے تاری صاحب حافظ صاحب آپ کو ایک طرف اکر موسیٰ کی موسیلی میں جائے دوسری طرف گورنری میں جائے گورنری چھوڑ دینا موسیلی قبول کر لینا مجھے گورنر کے انجام تو پتہ نہیں ہاں موسیل کی انجام تو پتہ ہے دن موظف بھی بلانے حفظی کے ساتھ کھڑا ہو نائے تقویر اللہ سے بہتر مولانا قلیم صاحب ہمارے بھائی باری عزیز اور اعوان صاحب دیگر حضرات بھی اپنا حصہ دار رہے ہیں اور مولانا خلیل اور اعوان صاحب میرے کار میں کچھ اور بات بھی کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اس موضوع کی طرح بھی بڑھوں لیکن آئیے ذکر کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوطری دنیا کہتی ہے کہاں یا تمہارے عاشق آو آشت کوفر سکھر سنو کیسے عاشق تھے تحریف چر رہی تھی آسانی کی تحریف چر رہی تھی حضرت نانوطری میدان میں تھے مولانا رشید آمد نگوئی تھے حضرت مولانا حسین آمد مدری تھے حضرت محضرت نانوطری سے کلامسہ نے کہا ہے علماء نے کہا ہے حضرت آپ ابھی اندر رہیں باہے نہ آئیں تحریف کے لیے کیا تک کہونا ضروری ہے آپ کی کرکاری نہیں ہونی چاہیے حضرت نانوطری نے بات کو تصریف کرتے ہوئے تین دن تک اندر قیام کیا ہے تین دن تین راتیں قیام کیا ہے چوتھے دن باہر نکل آئے علماء دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابھی آپ باہر نہ نکلے اس تحریف کو آگے بڑھانا ہے جواب آیا میں سامناب سے دھر کر اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا فرما تمہیں دلک سامینہ ہو جائے حضرت مولانا حیدری تشریف لا رہے ہیں حضرت کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں آہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں ہر قلعہ راشا کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں جی آیانوں کہتے ہیں میں سنی کروڑ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ان کی موجودتی میں اپنے اکابر کے بارے میں دو چملے کہہ کر بات کو تکیمہ کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو پیداں دینا چاہتا ہوں آج مدارس کے حوالے سے بھی کہا چاہ رہا ہے مدارس کا کیا کردار ہے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں ایسے فتنوں کے خلاف مدارس کے لوگ میدان میں نکلتے ہیں ایسے فتنوں کے خلاف مدارس کے پڑے ہوئے لوگ نکلتے ہیں جیسے یعلمہ سند لے کے جا رہے ہیں ہی کل کسی پنسند میں جا کے خدی بھی لگیں گے وہ درس بھی ہوں گے امامت بھی کروائیں گے قرآن کا درس بھی دیں گے حدیث کا بھی جنرس دیں گے فتنوں کے مقابلے پڑھائیں گے مدارسوں کا کردار ناظی میں بھی تھا مدارسوں کا کردار آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ مدارسوں کا کردار قیامت کے پیر تقابیر ہوئے انشاءاللہ حضرت میرے یہ نوچہ بان شاہتی ہو جی حضرت مولانا قلیل و نرمان صاحب میرے کان میں بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں سوچ رہا ہوں مولانا قلیل و دیانی صاحب یہ چیز کو سمجھ رہے ہیں اللہ کے حیدری صاحب آنے وعدے ہیں وہ آپ سے مخاطر ہونے وعدے ہیں آئی دنیا کہتی ہے مولی کا کردار کیا ہے خانپور کے باسیوں سن ترپر کی تاریخ میں بھی مولیوں کا کردار تھا سن چوہتر کی تاریخ میں بھی مولیوں کا کردار تھا قومی اسمری میں امتبانہ آواز اٹھی تھی اسی آواز کو مفقر اسلام مولانا مفتی محمود کی آواز کہا جاتا ہے مجھاولی کے ملکت مولانا قنام گوز حسان بھی کی آواز کہا جاتا ہے اسی آواز کو شیخ الدین حضرت مولانا عبدالحاق کی آواز کہا جاتا ہے ارے وہی آواز پارلیمٹ میں بھی گوجھ رہی تھی پارلیمٹ سے پارلیمٹ سے پارلیمٹ ایک مصبوط آواز تھی تو حضرت ترکاستی کی تھی ہمارے کامرین کی تھی رب نے اس پہریخ کو کامیاب کیا ہے یہ مدارس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج وہی مدارس کا پرپور نمائدگی کرنے والا مردیاں ہوں مولانا فضل الرحمان میں دان میں کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں مدارس کی چند پی لنے کے مساجد کی چند پی لنے کے خطوے لبوور کی چند پی لنے کے انشاءاللہ لڑنے کے لیے آپ پیار ہیں دھیلے دھالے اس لازگری مجاہدوں کی طرح جواب جائے مولانا فیتری کی موجود کی میں ہاتھ اٹھا کر مجاہدوں کی طرح کوئے انشاءاللہ میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم بیر کے باغیوں کے خلاف ستوے ربوورت کے باغیوں کے خلاف اسلام کے باغیوں کے خلاف چند لنے گے ہم پاکستان کے دشمنوں کے خلاف بھی چند لنے گے اور یہ چند قسموں میں بھی لنے گے دیہاتوں میں بھی لنے گے شہروں بھی بھی لنے گے یعنی کچھوں میں بھی لنے گے اور مولانا فضل الرعاق کی کیا تک میں بڑھے انشاءاللہ تاریخ دیکھئے ہمارا ماضی دیکھتی ہے میں اسی ماضی کی ملیات پر بات کر رہا ہوں گا حضرت نلوکوی رحمہ اللہ چوتھے دن پا ہے تشریف لے آگے تلامزہ نے کہا حضرت ابھی آپ ایک تارینا دیجئے اس تحرین کے لیے میرے کاربان کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ میں فرمایا میں نے سامراج کے ترکی وجہ سے ترمین گیا تھا میں یہاں پر بھی میں نبی کی سنت دار سور کو زندہ کرنے کے لیے گیا تھا میرے نبی میں نے تیر آدھے اور تیر دیر دار سور میں گزارے تھے میں بھی اسی نبی کی سنت زندہ کر کے چوتے دن تمہارے سامنے کارنے یہی حضرت نبی تیر رحمہ اللہ میرے بھائیوں رجب کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں فرمایا حضرت موسیٰ کلیم کی باری آئی تو رب نے کہا موسیٰ دور پر تشریف لائیے ہم آپ سے اناو کرنا چاہتے ہیں کلیم اللہ بنانا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ تشریف لے گئے آواز لگی یا موسیٰ اوپر سے آواز نیچے سے یا اللہ مقالمہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ نے جب رب کی آواز سنی تو دل دے بیٹھے اور کہا یہ آواز اتنی پیاری ہے تو ساتھ اتنی پیاری ہو وہ ذات نیوی چھک والی جس کا ذکر حضرت ترخواستی سکھایا کر دیتے ہیں ہر بر والے جانتے ہو اس نیوی چھک والے کا نام کیا ہے آواز آنی چاہیے بھائی آواز آنی چاہیے ہر طرف سے آواز اللہ کے نام کی گوجھنی چاہیے ساری دفت اور قبرتوں کے بعدی قدام کیا ہے یہ فرودگار کا نام نہ چھوڑنا اللہ کہتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا خنوت میں بھی یاد کیجئے جدوت میں بھی یاد کیجئے یہی حضرت ترخواستی کا پیدام ہے یہاں جو مارک کے کرمات کو تقیمہ کی طرف لے جا رہا ہوں آخری الفاظ عطا کر رہا ہوں جب حضرت موسیٰ قلیم کی باری آئی تو دور پر بھنا رہا ہے اور جب نیوے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو رب نے نہیں کہا ہے اغت پہار پہ آجائے نہیں کہا ہے آپ صفاہ پہ آجائے مربعہ پہ آجائے قدلعہ کی چھت پہ آجائے نہیں نوریوں پہ سرگار کو پھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کو ساتھ لے کر آؤ صدرہ پر پہنچ کر تم پیچھے ہٹ جانا میرے محبوب کو آگے بھیجے گا صدرہ پر پہنچ کر حضرت جبرائیل عمین جب پیچھے ہٹھے تو آقا نے فرمایا جبرائیم میرے ساتھ آگے تو بڑھئے رفیق سفر اسی کو کہتے ہیں جو آمن سے آخر تک ساتھ چلے تو حضرت جبرائیل عمین نے کہا ہے آگا یہ آپ ہی کم آگا ہے کہ آپ صدرہ سے آگے ستر ہزار پردوں کو پور کرتے ہوئے گزریں گے جبرائیل آگے نہیں جا سکتا ہے اگر میں آگے پڑھتا ہوں میرا بجود کا پن ہوتا ہے جب میرے دابر کہتے ہیں کہ کاش اس سفر میں کی رفیق سفر زندی کی اکبر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور جبرائیل عمین کہتے ہیں آگے نہ پڑھیں اگر آپ آگے پڑھیں تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا حضرت ستی کے اکبر کہتے ہیں جبرائیل پیچھے ہاتھ ہو مجھے آگے پڑھنے دو آج ہی تو موقع ہے شماعہ صدرہ نبوبر پر کروانہ دربانی دینا چاہتا ہے میرے بھائیوں ایمان کیسا چاہئے صحافہ جیسا ایمان چاہئے ابو چاند ابو بکر ستی کے کروازے پر دے اس نے سوچا آج سوال کا موقع آیا ہے آج پیچھے ہمانے کا موقع آیا ہے ستی کے پہنچ جاتے ہیں انتہاں لیتے ہیں دروازہ کھلتا ہے ابو بکر ستی کا دے ہے کیسے آگے تو میں اس لیے آیا ہوں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ رات و رات کوئی بیٹو مقدس در پہنچ جائیں ابھی اس نے اوپر کی بات نہیں کی ہے حضرت ابو بکر نے یقین کہا ہوگا اگل اس کو تصویم ملی کر دی سوالی کتنی ہی کے دوست دیز نہ ہو رات و رات کوئی جانی نہیں سکتا ہے حضرت ابو بکر نے فورا کہا مجھے یہ تو بتا دیجئے یہ کس نے دعویٰ دیا ہے کس نے یہ کہا ہے تو جب آپ نے کہنے لگا جس نبی کا تم کرمہ پڑھتے ہو آمنہ کے لاب نے کہا ہے میں رات و رات کوئی بیٹو مقدس پہنچا ہوں کوئی بیٹو مقدس سے ساتھ میں آسمان پر پہنچا ہوں ساتھ میں آسمان پر پہنچا ہوں ابو بکر کے ہاتھ بھی آپ یقین کریں گے تصدیم کریں گے مردان چاہوں ابو بکر کے ایمان پر یاد رکھئے رب نے کیسا پاک کمان انسان نبی کا با کیا ہوا تھا فوراں زبان پر چمل آتا ہے ابو جان اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو ابو بکر سب سے پہلے تصدیم کرنا شانے ستی کے اکبر شانے ستی کے اکبر حضرت آپ آپ یقین کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پیانے اچھے جواب دیا صحابہ نے بھی کہا فرمایا میں تیس سے بڑی بات پر یقین کر چکا ہوں میرے نبی ہمارے پاس لیکھتے ہوتے ہیں یک دم آپ کے پیشانی پر پسین آتا ہے موٹی ٹبک میں لگتے ہیں خشفوں گے میں لگتی ہیں نبی کی دردر مبارک نیچے ہوتی ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں تھوڑی دیر بار جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں دعواز لگتی ہیں ابھی جبرائیم امین آئے تھے قرآن ادھرا ہے شریعت آئی ہے آپ کا مات آئے ہیں دین آرہا ہے فرمایا میں ہم جبرائیم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں نچاتے ہوئے دیکھتے ہیں میں اس وقت بھی جبرائیم کی آواز نہیں سنتا ہوں آہات نہیں سنتا ہوں یہ اپنے انداز میں بات کہہ رہا ہوں اس وقت بھی وہی زبان کہہ رہی ہوتی ہے ابھی جبرائی نارے قرآن اترا ہے سورہ پتھر آتی آیاں آئی ہے سورہ حشر سورہ سب تیسے پارے کی صورتیں آئی ہے اس وقت بھی وہی زبان کہتی ہے ابو چار وہ زبان اس وقت بھی سچ بولتی ہے جو زبان آج بھی سچ بول رہے ہیں میرے بھائیو آج اسی ایمان کی ضرورت ہے اسی ایمان کے ساتھ ٹھٹے رہیں گے تو انشاءاللہ قبر تک پہنچیں گے تو قبر میں رحمت کے فرستے آپ کا استقبال کریں گے قبر میں جنرل کی ٹھڑکیاں کھلے گی نبی اللہ اپنے نبی کا دیتار دے گا آئیے بدانت سے جڑیے علماء سے جڑیے اس کافلہ حق سے جڑیے اپنے قابل کی جمعہ جمعہ دلما سے جڑیے اس پرچوں کو کھانکے رکھیے ختمہ نبی کا پرچم بھی میرے آپ کے ہاتھ میں جمعہ کا پرچم بھی میرے آپ کے ہاتھ میں اور پاکستان کا پرچم بھی میرے آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ قبر اللہ اور پولیس ہمیں رفاقت عطا فرمائیں گے تو اپنے اقابری کی عطا کریں گے اقابری کو رفاقت ملے گی تو صحابہ اکرام کی ملے گی صحابہ کو رفاقت ملے گی تو انبیہ اکرام کی ملے گی اور خصوصا آمنہ کے لام کی ملے گی میں سیمہ راج کے حوالے سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کو نماز پچاس نمازیں توفر میں ملی تھی اور جب آپ کی سفارش پر پینتانیس ماں ہوئی تو اللہ نے جب آپ میں کہا تھا میرے محبوب جا کر اپنی عمد سے کہہ دیجئے تو پانچ نمازیں پڑھ دینا ہم سوا پچاس قطع کر دے گے آج ہم بھی بیٹھ کے وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پانچ عمال مسجد میں تکبین اولان کے ساتھ پہلی سو میں عطا کریں کہ کہہ دو انشاءاللہ رہات میں را کے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کچھ ہو جائے گا مطالب مہت مدد دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی تر اپنے فرق دے کی توفیق دے دل ملتزا سوز سفیق دے وآخر وآخر اللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم